اسلام علیکم دوستو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مسلمانوں کی آمد پر بریس گیر پاکو ہند کی سماجی و معاشی حالت لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرا کام آپ تک پہنچ سکے مسلمانوں کی آمد پر بریس گیر کی سماجی و معاشی حالت کے بارے میں قدیم کتبوں اور گیر ملکی سیاہوں بالخصوص عرب اور چینی سیاہوں کے سفر ناموں سے خاصی معلومات حاصل ہوتی ہے جن کا تذکرہ آج ہم کریں گے اگر سماجی حالت کی بات کی جائے تو ہندو معاشرہ ذات پات کا شکار اور سماجی نائنصافیوں آدم مساوات اور بندشوں کا مجموعہ تھا پورا ہندو سماج چار ذاتوں میں تقسیم تھا ہر ذات رنگ و نسل اقائد و رسوم کے لحاظ سے اپنی جداغانہ امتیازی حیثیت رکھتی تھی مسلمانوں کے زمانے میں ذات پات میں بڑی شدت پیدا ہو چکی تھی یہ چاروں ذاتیں مزید ذاتوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی تھیں مشہور مسلم مورخ ابو ریحان البرونی جو سلطان محمود کے زمانے میں برے سگیر پاکو ہند میں آئے جنہوں نے ہندو معاشرے کی بڑی دور بین نگاہوں سے متعلیہ کیا لکھتے ہیں کہ ہندو سوسائٹی میں بڑی ذاتوں کے علاوہ چھوٹی ذاتوں کی تعداد تین ہزار کے قریب ہے ہندو سوسائٹی کی چار بڑی ذاتیں برامن، خشتری، ویش اور شودر برامن نہ صرف مذہبی امور کے نیران تھے بلکہ معاشرہ میں سب سے زیادہ باہتیار اور مقدس طبقہ کے افراد تھے جو وید علوم اور مذہبی رسومات کے ماہر تھے انہیں سوسائٹی میں مقدس اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا ملک و قوم کا تحفظ اور امن و امان کو قائم کرنے والا طبقہ خشتری کہلاتا تھا راجِ امرہ، فوجی، جرنیل اور دیگر اکام اس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے برامنوں کی طرح خشتریوں کو بھی معاشرہ میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ویش وہ تھے جو کاشتکار، تجارت پیشہ اور سنتکار طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اور شودر وہ طبقہ تھا جو ان تینوں ذاتوں کی خدمت پر معمور تھا اور نہایت زلط اور رسوائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا یہ طبقہ بنیادی انسانی حقوق سے بلکل محروم تھا حتیٰ کہ قانون کی نگاہ میں بھی وہ نیچ تصور ہوتا تھا اگر کوئی شودر مقدس ویدوں کا کوئی لفظ سن پاتا تو اس کے قانون میں پگلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا شودر طبقہ کے لوگ عام طور پر شہر کی چار دیواری سے باہر رہائش رکھتے تھے ہندو سوسائٹی میں مختلف ذاتوں میں باہمی شادی بیعہ کا رواج نہیں تھا کیونکہ ذات پات کا سلسلہ محروسی تھا اس لیے ان سے چھٹکارا پانا قطعی ناممکن تھا اس کے برعکس برہمنوں کو سوسائٹی میں بلند مقام حاصل تھا منوں سمرتی اور منوں کے شاستر کی روح سے اگر کوئی شخص برہمن کو ایک دن کا بھی مار دیتا تو اس کی سات پشتوں تک اس کی سزا بھگتنی پڑتی تھی ہر شخص طبقاتی تفریق کے باعث ذاتی روایات اور الہدگی پسندی کے خول میں محصور تھا عوام ایک دوسرے سے گھلے ملے نہ تھے بلکہ ذات پات کی بنا پر مخصوص خاندانی پیشہ اختیار کرنے پر مجبور تھے چھوٹی ذاتوں یعنی ویش اور شودروں پر ترقی کے تمام دروازے بند تھے صرف آلہ ذات کے لوگ ہی تعلیم و تربیت حاصل کر سکتے تھے نچلی ذات کے نوجوان بھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے سے معذور تھے ذات پات کی اس لانت کے علاوہ ہندو معاشرہ میں کئی ایک خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں سمندری سفر کو گناہ تصور کیا جاتا تھا نتیجہ تن برے سگیر ایشیا اور مغربی ممالک سے بلکل الگ تھلگ تھا اور اس کی یہ علیتگی ثقافتی جمعوت کے باعث بنیں تمام سوسائٹیز تنگ نظری اور تاثب کا شکار تھیں باہمی خلوص و محبت کا ماحول یکسر ناپائد تھا ہندو معاشرہ میں رقص و موسیقی کا عام رواج تھا خوشی اور گمی بلکل مذہبی رسومات میں بھی غانہ ہندو معاشرے کا ایک جز بن چکا تھا عورتوں کو مردوں کے مقابلہ پر حقیر اور کم تر سمجھا جاتا تھا عورت اپنے خامن کو دیفتہ سمجھتی تھی رسم ستی اور بچپن کی شادی کا رواج تھا ستی ہونے پر عورت کو سماج میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا عورت کو دوبارہ شادی کی اجازت نہ تھی طلاق کا رواج کا تئی نہ تھا پردے کی شدید پبندی کی وجہ سے عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید ہو کر رہنا پڑتا تھا راج پوتوں میں دختر کشی کا طریقہ بھی رائج تھا امرہ اور راجاؤں کی لڑکیاں سوئمبر رچا کر اپنا خامن خود منتخب کرتی تھی راج پوت عورتیں خوددار اور غیور واقع ہوئی تھی اور اپنی عزت و ناموس پر کٹ مرتی تھی دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہونے کی بجائے چتہ پر بیٹھ کر جل مرنے کو ترجیح دیتی تھی لوگ ساتھا زندگی بسر کرنے کے خوگر تھے دو چاتریں اوپر نیچے اوڑ لیا کرتے تھے بادشاہ اور امرہ زیورات پہنتے تھے بادشاہوں کے سر پر مرسہ تاج ہوتے تھے کھانا کھانے سے قبل گسل کرنے کا رواج عام تھا دسترخواب سے بچے ہوئے کھانے کو ضائع کر دیا جاتا تھا مٹی اور لکڑی کے برطن صرف ایک بار استعمال ہوتے لیکن دھات کے برطن صرف کر کے دوبارہ استعمال میں لائے جاتے لوگ گوشت مچھلی اور لسن پیاز کے استعمال سے اجتناب کرتے تھے عام خوراک دودھ مکھن گی تیل اور اناج وغیرہ تھی اگر معاشی حالت کو دیکھا جائے تو شہرہ افاق چینی سیاہ ہیون سانگ کے بیان کے مطابق ملک کی معاشی حالت بہت اچھی تھی عوام خوشحال تھے شہروں میں مالدار تاجر رہا کرتے تھے لوگوں کا عام پیشہ زراد تھا تجارت اپنے عروج پر تھی جزائر شرک الہند لنکا وست ایشیائی ممالک چین مصر یونان روم دیگر یورپی ممالک اور عرب کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم تھے شہری بشند امن و اسائش کی زندگی بسر کرتے تھے ٹیکسلا پاتلی پتر بنارس گیا مطورہ، آل آباد، لاہور، ملتان، قسمبی، حجودیا، اجین اور دلی اس دور کے مشہور ترین شہر تھے مگر ان میں اجودیا، قسمبی، اجین اور ٹیکسلا اپنی قدیم عظمت کھو چکے تھے کنوج کے شہر کو مرکزی حیثیت حاصل تھی شہروں میں بے شمار سنتیں رائج تھیں سلکی، سوتی اور اونی کپڑا بنا جاتا تھا سونے اور چاندی کے سکھے خرید و فروخت میں کام آتے تھے ملک میں کئی ایک اچھی بندرگاہیں تھیں جس کی وجہ سے برامدی درامدی تجارت اپنے عروج پر تھی منرجہ بالا سطور سے یہ حقیقت آیا ہے کہ مسلمانوں کی آمد پر برسگیر کی سماجی معاشی حالت نہایت اچھی تھی مختلف ریاستوں کا نظام حکومت بہتر اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی تھا لیکن سیاسی لحاظ سے ملک عدم استحکام اور لا مرکزیت کا شکار تھا ہر سوک بد امنی اور طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا اور ملک متعد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا جن کے حکمران حصول اقتدار کے لیے اپنی ہمسایہ ریاستوں سے برسرے پیکار تھے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو میرا کام اچھا لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ میرا کام آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی